جی میرا پتر جی میں الہود سے بول رہی ہوں جی نصرین ہاں جی میں نے بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ میرے بیٹی ہے اس کا کئی رشتہ نہیں ہوتا ہوئی نیراد ہم کتنے سال سے کوشش کر رہے ہیں لیکن رشتہ نہیں ہوتا نصرین آپ نے ابھی تک بیٹی کا نام ہی نہیں رکھا میرے بیٹی کا نام طوبہ طوبہ ہاں جی ٹھیک تو طوبہ کی کتنی عمر ہے اس وقت اس وقت اس کی عمر ہو گئی ہے اور طوبہ کے والد کا کیا نام ہے ان کا نام طارق لطیف شریف آدمی اچھا آدمی ہے ہاں جی ہاں جی تو آپ کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ شادی اس کی کب ہوگی یا ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے ہاں جی کب کا فیصلہ نہ کرنا کب ہوگی میں پھر کہہ رہا ہوں نسان دو نو کب کا جواب مثال میں دے رہا ہوں یہ مثال ہے فرض کروں اس کو کروں مجھے کب کا جواب آتا ہو فرض کروں اور تمہارے وہ حق میں نہ ہو پھر تم کیا کروگی پھر تم پرشان ہو اس لئے تم بحثیتِ ماں یہ پوچھو کہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی دعا کیجئے اللہ تعالی اس کے لئے سانی کرے یہ طریقہ ہے کب ہوگی یہ خدای دعوی ہے تب ہوگی اللہ کہہ تب ہونی تھی اب میں نہیں کرتا کر لو جو کرنا ہے پھر کیا کروگی یہ تب یہ جو وقت کی کہہ دیا اللہ نے خود کا ہے کہ یہ وقت میں ہوں اللہ نے اپنے آپ کو وقت سے بخاری شریف میں منصوب کیا ہے اس لئے آپ برا اچھا اس کیا تائین نہیں کیا کرتے میرے بچے یہ بات سمجھ میں آتی ہے شاہ جی آپ اس پر کچھ کہنا چاہتے ہیں لائن پہ رہنا اوبا کی شادی ہاں جی تو ہی سنتی سال ہو گئی بلکل ہو جائے گی اللہ نے چاہا جب چاہا ہو جائے گی لیکن اس میں برکت کیا ہے کہ یہ بیٹی جو ہے نا بیری کے پتے لیں ان پر فلک ناس پڑھیں بڑھ کر انہیں پانی مبال کے غسل کر لیں جتنی جلدی ممکن ہوگا شادی انہوں نے استخارہ پوچھا ہے انہوں نے وظیفہ نہیں پوچھا اچھا استخارہ پوچھا ہے اتنی جلدی استخارہ نہیں ہو سکتا لیکن وہ فعال جو فوراں ہم بتا دیتے ہیں جیسے اللہ کے نبی کی بارگام ایک صحابی آئرز گیا یا رسول اللہ یہ معاملہ تو آپ نے بات بھی بتایا اور فرمایا ہم نے اچھی فعل تمہارے مو سے لی ہے اس بیٹی کی شادی انشاءاللہ ہو جائے گی توبہ اس کا نام پواہ سے ہے اور جو محرم اور سفر کے بعد انشاءاللہ ان کے لیے رشتہ بھی آ سکتا ہے توہ کی وجہ سے علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ سفر کے بعد جو ہے وہ رشتہ آ سکتا ہے میں جو استخارہ اپنے ہی طرف سے اپنی رائے دے رہا ہوں وہ یہ کہ اس کو ایک تو پولیسسٹک اووری ہے تمہیں سب سے پہلے تو اس کا علاج کروانا ہے اور اس کے وزن کو تم نے ہمیشہ کم رکھنا ہے وزن زیادہ ہوگا تو اس کا پی سی او جو ہے وہ ہمیشہ ڈیویلپ کرتا رہے گا لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمود بھائی کی دعا کو قبول کرے اور ان کی زبان کو مبارک کرے مجھے فی الحال اس کا کہیں پہ کوئی رشتہ آتا ہوا کم از کم اس سال تو نظر بلکل بھی نہیں آتا بچی سے کہنا کہ یہ جو وظیفہ بتا رہے ہیں چلا بتا رہے ہیں محمود چشتی صاحب اس کو ضرور کریں یہ ایک دفعہ ضرور بتا دیں جی فلک اور ناس پڑھیں اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھیں گیارہ گیارہ مرتبہ بیری کے ساتھ پتوں پر بیری کے ساتھ پتوں پر انہیں پانی میں اُبال لیا جائے اور اسے بیٹی گسل کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ جلد سے جلد ان کے لیے رشتہ متوقع یہ کوئی بھی کر سکتا ہے بیماری میں بھی کیا جا سکتا ہے جادو میں بھی رشتہ کی بندش میں بھی ویسے بھی انسان کو کرتے رہنا چاہیے بلکہ ہمارے ہاں ایک ہمارے مکتبہ فکر کی لوگ معذرت کے ساتھ بریل بھی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب شبہ برات آتی ہے تو بیری کے پتوں سے گسل کر لینا چاہیے